روشنیوں کے شہر میں کرکٹ سے اجالے ہونے کو بیتاب کراچی میں پاکستان سپر لیگ کی چمچماتی دمکتی ٹروفی سے لیجنڈ کھلاری جانگیر خان نے پردہ اٹھا دیا لشکار مارتی ٹروفی کی تقریبی رونمائی سے چھے کپتان موجود رہے چمچماتی ٹروفی کے ساتھ تصویر بنوانے کے بعد کپتانوں نے جیت کے منصوبے بھی پیان کر دی دس لاکھ امریکی ڈالر کی انامی رقم والے پانچوے سالانہ کرکٹ میلے کا خاص کل سے کراچی کے ناشنل سٹیڈیم میں ہوگا دو باقی فاتح ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ کا دفائی چیمپن کوٹا گلاڈیٹر سے تاکرہ ہوگا اس طرح سے ہم نے پچھلے چار سالوں میں بہترین کرکٹ کھیلی ہے تو انشاءاللہ اسی کرکٹ کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے گویٹا گلیڈیٹرز کے کپتان سرفرہ زحمد اور اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان شاداب خان کی ملیڈیاں سے گفتگو کپتان سرفرہ زحمد کہتے ہیں کوشش ہوں گے ٹروفی کا دفع کرسکیں شاداب خان کہتے ہیں کوشش ہے بی ایس ایل میں اچھی کارکردگی دکھائیں پہلے پچھلے سالوں میں سیزن میں پروفارمنسز ہوئی ہیں ٹیم کے ایز ای ٹیم کوشش ہوگی کہ کل اچھی سے اچھی کرکٹ کھیلیں کوشش یہ امیزنگ کہ جس طرح ہمارے فینس ہیں جس طرح انہیں سپورٹ کیے ایچ بی ایل پی ایس ایل کو میرے خیال میں تو اصل وجہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کی کامیابی ہے ہمارے فینس پی ایس ایل کی اصل کامیابی شائقین ہے شیئرمن پی سی بی ایس ایل مانی کا تقریب سے خطاب کہا پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ پہلے کبھی نہیں ہوا دنیا میں پیغام جائے گا پاکستان ایک محفوظ ملک ہے دس سال بعد پاکستان میں ٹیس ٹرکٹ کی واپسی ہوئی پی ایس ایل کی تمام فرانچائزز کی ہمارے پر شکریہ آدھا کیا سپریم کورٹ کا کراچی میں گرین لائن منصوبہ مارچ دو ہزار اکیس تک مکمل کرنے کا حکم ارادین پارک سے متحصن رہاشی سکیم کی زمین فوری تحویل میں لینے بلڈنیز کے لوٹمنٹ منصوب اور تعمیرات کے رہنے کی ہدایے کراچی میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کی اس کا تفصیلی فیصلہ جاری متعلقہ اداروں کو فوری عمل درامت کرنے اور ریپورٹ اکیس فروری کو پیش کرنے کی ہدایے عدالت عزمہ کا کراچی کی خدادات کالونی کی سابس روڈ سے ڈانسنگ پینٹنگ کا کاروبار خاتم کرنے کا حکم ایس بی سی اے کے افسران صرف رشوت وصول کرتے رہے پولیس اور دیگر اداروں نے بھی غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ دیا عدالت کے ریمارس بطیرہ لکو ایس بی سی اے کے کرپٹ افسران کو فوری بار طرف کرنے کا حکم آیات سادے کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات کہا مولانا ناراض ضرور ہیں لیکن روادار سیاستدان ہیں حکومت خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اس کے اتحادی بھی تنگ ہیں ہمارے پاس پارلیمان میں بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے یا تحریک انصاف کی طرح سوال نافرمانی کے دو راستے ہیں مولانا فضل رحمان نے کیا مولانا نے کچھ کیا دھرنا دیا تو وہ دھر لیا جائے گا اس دفعہ پرانے ہی طرح وی اے پی سلوک نہیں ہوگا ان کے مولانا فضل رحمان نے دھرنا دیا تو دھر لیا جائے گا شیخ رشید نے مولانا کو خبردار کر دیا کہا عمران خان زدی آدمی ہے کسی کرکٹ کو نہیں چھوڑے گا سنحکومت سے سرکلر ریلوے پر کوئی اختلاف نہیں دوسروں کو استعمال کرتا ہے وہ خود بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک دعا پھر آپ استعمال ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب بلکل کان کھول کے سلے جتنا دھرنا دھرنا کھیلنا کھیل لیا فضل رحمان پھر دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلنا چاہتے ہیں لیکن پھر ناکام ہوں گے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نون لیگ نے پانچ سال میں قوم کو دھما کے اور ناکے دیئے اول پاکستان لوٹ مار اسوسییشن کے مقدر میں صرف ناکامی ہے وزیراعظم کی قیادت میں حکومت پانچ سال پورے کرے گی عوام یقیناً اس حکومت سے جان چھڑانا چاہے گی اس لیے کہ حکومتیں بنیادی طرف میں لوگوں کو سولد دینے کا نام ہوتا ہے وہ عقدمات جو پاکستان کے عوام کے دشمن ہو جائیں اور ان کی جان کے درپیہ ہو جائیں لوگ اپنے بچوں کا پیٹ نہ پھال سکے وہ عقدمات کبھی بھی ریاست کے لیے بہتر عوام حکومت سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں حکومت کا کام عوام کو ریلیف دینا ہے نہ کہ عوام کی چھیخیں نکلوانا اسمبلی میں عوامی نمائندے عوام کی بات ہی نہیں کرتے گراجی کے علاقے کیماری اور گرد و نوہ میں مبینہ زہریلی گیز کے اخراج کے مخص کا داہا سراغ نہ لگایا جا سکا تفتیشی ادارت ہے کہ قاتل مصروف کوئی واضح پیش رفت سامنے نہ آسکی متاثرہ علاقے میں خوف و حراس کی فضا قائم سویہ بین اتارنے کے لیے لنگر انداز امریکی جہاز ہرکولیس کی روان کی بھی روکتی گئی تطعہ آپ کے مطلوبہ حد پرانے پر دوبارہ روانہ کیا جائے گا اخوام متحدہ انسانی حقوق کے سربرا جلد پاکستان آئیں گے ڈیبی ابراہمز کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمرا پریس کانفرنس کہا گروپ کے دورے کا مقصد انسانی حقوق کا جائزہ لینا ہے امید ہے بھارت بھی پاکستان کی طرح تاؤن کرے گا شاہ محمود قریشی بولے پانچ اگس کے بھارتی اختام کے بعد صورتحال مزید تشہیدہ ہوئی ایف ای ٹی ایف پلینری سیشن کا آخاز ہو گیا اجلاس میں پاکستان کو گرین لسٹ میں رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کا خطرہ ٹھل گیا سرائے قدابہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی ممنوع پارٹی فانزنگ کیس کی سماعت الیکشن کمیشن نے تحریری جواب جمع کرا دیا عدالت کی آندہ سماعت پر دلال دینے کی ہدایت مزید سماعت چھے اپریل تک ملتوی واہگا بورڈر پر دھماکہ کر کے بے گناہوں کی جان لینے والے انجام کو پہنچے لاہور میں صداد دشتگردی کی خصوصی عدالت نے دھماکہ کیس کا فیصلہ سنا دیا تین مجرموں کو پانچ پانچ بار سزائے موت کا حکم چوبیس بار عمر قید اور دس دس لاکھ روپے جرمانہ بھی آئے مشیر خزانہ کی زیرے صدارت غزائی اشیاء کی فراہمی سے متعلق اشلاس ملک میں ہم غزائی اشیاء کی کوئی قلت نہیں اشلاس میں بریفنگ قیمتوں میں کمی کے لیے زلے اور صوبہ انتظامیوں کو اختمات کرنے کی ہدایت رمضان میں اشیاء کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے مختلف تجاویز پر خوف مہنگائی کی سطحہ عوام کے لیے خوشکبری ملک بھر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں اور کھی کی قیمت میں پاش روپے سے تیس روپے تک کی کمی کر دیں گے وزیراعظم کا سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن عوامی ریلیس کے لیے بڑا ختم کرا موپن خصوصی فردوس اشکوان کہتی ہیں معیشت کو عربوں کا نقصان پہنچانے والے اس سمگلرز کی سرکوبی کی جا رہی ہے زخیرہ اندوزے کی کسی صورت اجازت نہیں دے جائے گی بی آئی اے کا جہاز گم نہیں ہوا فرخت کیا گیا قومی ائرلائن نے تیارہ گمشدگی کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا سیشن عدالت مظفرگر نے آل سنکر عملے کے خواہ اور ڈکیتی کیس میں گرفتار سابق رکھنے قومی اسمبلی جمشے دستی کی اوبوری زمانت منصور کر لی نوشہر و فیروز میں مقدول صحافی عزیز میمن کی رسم سوئم کا اجتماع سن کے مختلف شہر و میں عزیز میمن کے قتل کے خلاف صحافیوں کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے تنہائی کورٹ میں سانہہ بلدیا میں جنبہ کفراغ کے لوائقین کو معافظہ نہ دینے کے خلاف درخواست کی سمار عدالت کا سیکیچری ایو بی آئی کو تفصیلات سمیت آٹھ مارچ کو پیش ہونے کا حکم ہنگو میں آٹھ سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کے بعد قتل کا مواما حل قاتل بچی کا چچا ساد بھائی نکلا واردات میں استعمال ہونے والا پسٹول بھی برامت ملزم نے جنب قبول کر لیا کراچے کی آئی ایچ اندریگر روڈ پر سانچل پولیس آفیس کے باہر پولیس الکاروں کا تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر دھرنا تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ خیبر پختورگا کے اسلام بارشوں کا نیا سلسلہ موسم کا حال بتانے والوں نے مختلف اسلام میں بارشیں جمعہ رات تک جاری رہنے کی پیش کوئی کرتے لوردین میں دو روزہ سپورٹس فاسٹیول اختتام پزی فاسٹیول میں فٹبال رساکشی فالبال باتمنٹن اور کابیٹی کے مقابلوں کے لیے بیالیس ٹیموں کے پانچ سو چالیس کھلاریوں نے حصہ لیا موسیقی موسیقی